خبر دے آپ کو نیب نے سی ای او رویل پام رمضان شیخ کو گرفتار کر لیا رمضان شیخ پر سڑکی تعمیر میں گھپ لو صاف پانی اور ووٹر فیلٹریشن پلانٹس کی تنصیب میں خرد برد کا الزام ہے احتساب عدالت نے ملزم کا دو روزہ رہداری ریمانڈ بھی دے دیا ہے دس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالہ جانے کے محمد سکلین جاوید سے جی محمد سکلین بتائیے گا عدالت کی جاریب سے کیا حکم صادر کیا گیا ہے احتساب عدالت کے جائج نجمال حسن کے روگرو رمضان شیخ کو رہداری ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا عدالت میں شیخ رمضان کا دو روزہ رہداری ریمانڈ دے دیا ہے نیس کے پیکے کی طرف سے ملزم کو پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انہوں نے صاف پانی کمپنی کیس میں اس کو گرفتار کیا ہے جس میں وارٹر فیلٹریشن سارٹو کی تنصیب کے حوالے سے حماد اوائس آگا جو ثابق ٹیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے ان کے اقلاب تحقیقات کا آغاز ہے جن میں دیگر ملزمان نے بھی باری مقدار میں جو خورد بود کی ہے جس پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان کو پشاور لے کر جانا ہے لہذا ان کا رہداری ریمانڈ دیا جائے جس پر عدالت میں ان کا دو روزہ رہداری ریمانڈ دیتے ہوئے انہیں دس نومبر کو عدالت کے روگرو پیش کرنے کا حکم دیا ہے ہی کے دو روزہ رہداری ریمانڈ کے بعد نظر دس نومبر کو دوبارہ پیش کیا جائے گا بہت شکریہ محمد سکلین جاوید آپ کا